بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بکل ٹک ٹاک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑھائی چکن کرائی تو یہ اس کے انگریڈینٹ ہے چکن ہے پنکے جی ٹیمارٹر ہے ہاری مرچیں ہیں آئیل ہے آدھرک لیسن ہے اور یہ ٹیمارٹر ہے تمارٹر کچھ میں نے نا گلین کر لیے یہ آئیل ہے اور یہ بھردنیا ہے آج ہاری مرچوں کو میں نے کچھ کاٹ لیے اور کچھ سابوت رکھی ہے میں نے نا تو یہ اچھ لگتی ہے اوپر سے دالنے میں اور ٹیمارٹر بھی میں نے آدھے کٹ کر لیے اور آدھے میں نے گلین کر لیے پیس لیے اس کو نا اور آج پھر ہم پیکٹ کا بنانے جا رہے ہیں کوئی کین ایزی یہ بھی فٹا فٹ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے کڑھائی اس میں بھی زیادہ کچھ نہیں دلتا اور بھی ساری وہی چیزیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے اچھا تو یہ اس میں ہم آئل ڈالیں گے آدھا آئل ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور ساتھیں ٹھیک ہے اس میں آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے ٹیکن دال دی ہے ساری اب اس کے اندر ادرا کلسن دال دیں گے ہم نے ٹیماٹر کو پیسا ہے تو ٹیماٹر ڈال دیں گے ہم ٹیک ہے ساتھ ہی ڈال دیں گے ٹیماٹر تاکہ چکن جلدی گل جاتی ہے تو اس وجہ سے اچھا تو یہ تھوڑا کوک ہو جائے ٹیماٹر کا پانی جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا کشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر یہ شان کا مسالہ دالیں گے کڑائی مکس مسالہ ٹیک ہے اور چلیں بھی آزان ہو رہی ہے اس کے بعد میں ملتی ہوں اچھا تو یہ پانی جو ہے ہمارا ابھی تھوڑا کم ہو گئے تو اس کے اندر ہم مسالہ ڈال دیتے ہیں ٹیک ہے کھڑائی کا پیکٹ ہے ہم نے یہ پورا ڈال دیا ہے اس کو 1kg ڈالا ہی ڈال ہے ہم نے ٹیک ہے اور جو ٹیماٹر ہے وہ الگ سے پرائے کریں گے الگ سے پین کے اندر آئل ڈال کے اور پرائے ہو جائیں گے وہ یہ دیکھیں تقریبا یہ چکن ہماری گل گئی ہے اور مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریبا یہ یہ تھوڑا اور 5 منٹ اس کو اور تھوڑا کوک کریں گے تھوڑا سا مسالہ ہو جائے اور روگان اس کے اوپر آ جائے تو پھر ہم الگ پین رکھ کے اس کے اندر ٹیماٹر کو الگ سے پکائیں گے فرائے کریں گے ٹیک ہے اس کو الگ ہٹا دیں گے ہم ٹیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پہ تو یہ میں نے کڑائی اتار دی ہے چولے پہ سے ٹیک ہے یہ ہماری وہ ہے ریڈی اب میں نے پین رکھ دیا ہے چولے پہ اب اس کے اندر جو بکایا آئیل تھا واقعی وہ آئیل ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ ٹیماٹر اس کے اندر ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کو ہم ڈھاگ دیتے ہیں اچھا یہ جو ہے ٹیماتر نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا دپتہ یہ گلتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم پانچ منٹ کے لیے اچھا تو پانچ منٹ کے بعد یہ ماتر تھوڑے گل جائیں گے تو اس کے اندر ہم تھوڑا داریں گے نمک اور یہ کالی مرچیں کاری مرچیں کریں گے میکس اور اس کو رگ دیں گے ڈھک کے لوپ لیم پر پھر میں ملتی ہوں آپ پھوڑے گل جائیں گے اس کے بعد میں آپ دیں گے اچھا تو یہ ہمارے ٹیماتر اچھے سے پڑ دیں اور انہوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے کاری مرچیں اب اس کو کر دیں گے ہم میکس اپنی کڑائی کے ساتھ یہ ہم اس کے اندر دال دیں اس کو یہ ہم نے اس میں دال دیا ہے اس کو کریں گے میکس اس کو ہم نے کر دیا ہے میکس ٹھیک ہے اب ہم لوپ لیم رکھیں گے اور دو اسپون اس کے اندر دالیں گے دھائی اس کو کریں گے جوین سپنا اس کے اندر دال دیھائیں گے اسu کو کریں گے ہی سب سے میکس ک globe موسیقی 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 یہاں ہماری چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے تو پانچ میرٹ دمتے لو فلیم پہ اور پھر اس کے بعد یہ ہماری تیار ہے پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ ہماری تیار ہو گئی یہ کڑھائی اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے فائنل لپ کڑھائی کی مسائل دار کڑھائی اور یہ رائتہ کیونکہ میرے ہزبن کو رائتے کے ساتھ پسنے کڑھائی تو اس لئے ہم رائتہ بناتے ہیں کڑھائی کے ساتھ اگر پسنے کڑھائی کے ساتھ پسنے کڑھائی تو یہ تھی آج کی ڈیش کڑھائی چکن کڑھائی تو امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو پسنے کڑھائی کریں گے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تینک یو سو مچ اور کے اللہ حافظ